موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دین معلوماتی پروگرام اولیاء اسلام میں میں محمد عشمد علی آپ تمام ناظرین کا استعبال کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تمام پسند آئے ہمارے چینل اور تمام ٹیم کو اپنی دعاوں میں شامل کریں موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بائیوں اور میرے پیارے بہنوں آج بڑی فضیلت والی بڑی برکت والی بڑی رحمت والی رات ہے اللہ تعالی نے یہ رات ہمیں نصیب فرمائی جسے لیلت القدر کہتے ہیں یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالی نے اس رات کا عجر ہزار مہینوں سے زیادہ رکھ دیا اور یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا اور اس رات جبرائیل اللہ علیہ السلام فرشتوں کے جرمت میں زمین پر اترتے ہیں اور اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور جو اللہ تعالی کے نیک بندے اس رات عجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے حسوسی دعائیں کرتے ہیں اس رات اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا کیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے اس رات کسرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنی چاہیے نفلی عبادت کرنی چاہیے ذکر و اذکار کرنا چاہیے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں اس رات کیے جانے والے تین عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو آپ نے اس رات میں ضرور کرنا ہے یہ رات اتنی فضیلت والی ہے اتنی افضل رات ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس رات نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چلتی ہے اور اس رات عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے اس رات آسمان بلکل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا مقولہ ہے کہ اس رات تو درحت بھی اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں اب اس رات کی شان کے بارے میں کیا کہنا کہ اللہ تعالی نے اس رات کی شان کے متعلق قرآن ماجید میں پوری صورت نازل فرما دی جسے ہم صورت القدر کہتے ہیں اور صورت القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور یہ رات طلوع افتاب تک سرسر سلامتی کی رات ہے پیارے دوستو اس رات عبادت کرنے کا مزہ بھی تب ہے کہ نمازِ عشاء بادجماعت ادا کی جائے اور ساری رات اللہ تعالی کی عبادت میں مشغور رہا جائے یعنی کہ عبادت اتنی کریں جتنی آپ کی صحت آپ کو اجازت دے اتنی آپ عبادت کریں صبح و پھر فجر کی نماز بادجماعت ادا کریں تب ہی آپ کو اس رات کی عبادت کرنے کا مزہ آئے گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی عبادت قبول ہوگی انشاءاللہ پیارے دوستو میرے بہت سے بھائی اور بہت سے بہنیں اس رات بہت زیادہ عمل کرتے ہیں آپ اپنے جو عمل کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق ان کو جاری رکھیں نفل پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تین کام تین عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آر نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو اس رات جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے کیونکہ یہ رات سرانتی کی ہے اور اس رات اللہ تعالی کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے پیارے دوستو جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر بندے کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے ایک تصویر توبہ استغفار کی کرنی ہے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیم و اطوب علیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی چالیس دن کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام قبرستانوں میں سے عذاب اٹھا لیتا ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے توبہ استغفار کی تو اس مبارک رات میں آپ نے پہلا یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ توبہ استغفار کی ایک تصویر پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ جتنی استغفار کر سکتے ہیں کریں لیکن کم از کم آپ نے ایک تصویر ضرور پڑھنی ہے اور دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک بڑی مشہور دعا ہے جس دعا کے ذریعے اللہ تعالی نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ازادی دی جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کی تمام پریشانیوں کو تمام مشکلوں کو آسان کر دے اور اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دے یہ ایک ایسی مبارک دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالی کے آگے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی دی تو پیارے دوستو اس رات آپ نے بھی اس دعا کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ پر آنے والی مسیطوں کو پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اگر کسی کے گھر میں کوئی مسیطت ہے پریشانی ہے تو اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اسے بھی دور فرما دیں گے انشاءاللہ تو یہ دوسرا کام آپ نے اس رات کو ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تیسرا کام جو اس رات کو کرنا ہے وہ ایسی کلمات ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے جو اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں بہت زیادہ پیارے ہیں اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالی پوری محلوق کو رزق اتا کرتا ہے یہ کلمات خاص طور پر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہیں اور رزق کی فروانی کے لیے ہیں ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالی چرند پرند خیوانات انسانوں کو سبی کو رزق اتا کرتا ہے وہ کون سے کلمات ہیں یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساتوں زمینوں آسمانوں کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیا جائیں تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا پھر بھی باری ہوگا اتنی فضیلت ہے ان کلمات کی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو پیارے دوستو جب آپ اللہ تعالی کی یہ محبوب کلمات پڑھ کر اللہ تعالی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھلائیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھوں کو پھلاتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں جب آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے اپنی خجات کے لیے دعا مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں جنت کی طلب کے لیے دعا مانگیں دوزخ سے پناہ کے لیے دعا مانگیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالی سننے والا ہے وہ قبول کرنے والا ہے وہ ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ تین کام ضرور کرنے ہیں ایک تصویح آپ نے استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیم وعطوب علی ایک تصویح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اور ایک تصویح ان کلمات کی پڑھنی ہے جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ اللہ تعالی سے دعا گوہو کہ لہ پاک شب قدر کی رات یہ تینوں کام مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر